ہمارے معاشرے میں اسی سوسائٹی کا حصہ جو ہوتی ہیں وہ کالی بھیڑے ہوتی ہیں ہماری خواتین نہ جانے اس طرح کہ کتنے کریکٹر سے ڈر کر گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں کتنی خواتین ہیں وہ جناب ان درندوں کے ہاتھوں کی عزت لٹ جاتی ہے اسلام علیکم میں ہوں گلامرس البھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر پوائنٹ ناظرین بلکہ پہن کر خواتین کو حراسہ کرنے والا خواتین کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے والا نوجوان غرفتار ہو گیا ہے ہمارے معاشرے میں کئی طرح کے نمونے پہ جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں کئی طرح کے کریکٹر پہ جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں اسی سوسائٹی کا حصہ جو ہوتی ہیں وہ کالی بھیڑے ہوتی ہیں اور ہماری خواتین نہ جانے اس طرح کہ کتنے کریکٹر سے ڈر کر گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں کتنی خواتین ہیں وہ جناب ان درندوں کے ہاتھوں جناب ان کی عزت لٹ جاتی ہے تو اسی طرح کی آج سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے پولیس نے صادقہ باد کے علاقے سے برکہ پہن کر خواتین کو حراسہ کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا ہے فیصل نامی شخص برکہ پہن کر خواتین کو حراسہ کر رہا تھا جس پر شہریوں نے سیٹی ٹریفک پولیس اور راولپنڈی کے عملے کو شکایت کی شہریوں کی شکایت پر جب پولیس نے لیڈیس کانسیبل کے ساتھ جا کر چیک کیا تو برکہ پوش ایک مرد نکل آیا بہت سے مرد آج کل اس کا استعمال کر کے ٹک ٹاک پہ فالورد بھی لیتے ہیں مطلب اپنا بلو دا بیلٹ جا کے پتہ نہیں کس کس طرح کے کام کرتے ہیں یہ برکہ ان کاموں کے لیے ان کے کام آتا ہے تو ناظرین چیک کیا گیا تو مرد نکلا ٹریفک پولیس حکام نے ملزم کو گرفتار کر کے تھانہ صادقہ باد پولیس کے حوالے کر دیا شہریوں نے بتایا کہ پبلک ٹرانسپورٹ سے جو بھی خاتون یا لڑکی اترتی تو برکہ پوش اس سے چھیڑ خانی کرتا تھا اور ان کی عزت پہ ہاتھ ڈالتا ان کو اکسانے کی لڑکی بن کے ان کو جناب میری پرائیویٹ جگہ پہ لے جانے کی بھی کوشش کرتا داکہ ان کو جناب میری حراسہ کر سکے ان کی عزت پہ ہاتھ ڈال سکے اس سے قبل ایسا ہی واقعہ گجرہ والا میں سال دوہزار اکیس میں بھی پیش آیا ہے اور یہ وہ واقعہ ہے اس طرح کے بہت سے واقعات میری نظر میں گزرے ہیں یہ تو ایک واقعہ بتا رہے ہیں گجرہ والا میں اس طرح کے اکثر چھوٹے لیول پر کام ہوتے رہتے ہیں برکے کا استعمال کر کے نہ جانے کس کس طرح کی برکے کے استعمال سے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو شراب ہے وہ بھی فروخت کی جاتی ہے اور نشہ منشات فروشی بھی کچھ لوگ برکہ پہن کر برکے کی آڑ میں کرتے ہیں اور کتنے کیسز آپ کے سامنے سے گزرے بھی ہوں گے اس طرح کے تو وہ جناب برکہ پہن کر خواتین سے بتتمیزی کرنے والے عباش نوجوان کو عوام نے تشدد کا نشانہ بھی بنایا تھا ڈسکا کا رہائشی عمر نامی نوجوان برکہ پہن کر بزار میں گھوم رہا تھا اور خریداری کے لیے آنے والی خواتین کو چھیڑتا اور ان کے ساتھ نازیبہ حرکات کر رہا تھا تاہم شہریوں اور دکانداروں نے برکہ پوش شخص کو پکڑ لیا اور اسے تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا تھانا کوتوالی پولیس نے عمر ادیل کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ناظرین یہ اب تک کی سٹوری تھی اور آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے بہت سے نمونے کردار جو ہیں وہ ہماری سوسائٹی کو گندہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی ان کریکٹرس کے اوپر جو ہے وہ کڑی نظر رکھنی چاہیے پولیس کو انفارم کرنا چاہیے اپنے طور پر جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کو کور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہ کہلیں کہ اس طرح کے کام احساس کم تری میں بھی آکے کچھ لوگ کرتے ہیں برکے کی آر میں کچھ احساس کم تری کے جو شکار لوگ ہوتے ہیں وہ برکے کی آر لے کر کے یہ ساری چیزیں کرتے ہیں تو یہ ایک چیز ہے جس سے ہماری سوسائٹی میں اس طرح بہت سی خواتین کے ساتھ جو ہے وہ کہلیں کہ ان کے ساتھ زیادتگیہ بھی ہو چکی ہیں تو اس کو جو ہے وہ ہمیں اس طرح کے کریکٹرس پر نظر رکھنی چاہیے جو میں یہ کہوں گا تاکہ ہماری جو خواتین ہیں وہ جو پبلک پلیس پر جاتی ہیں یا کہیں جوب کے لیے جاتی ہیں کبھی کہیں ان کو آنا جانا ہوتا ہے تو اس طرح کے کریکٹرس سے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں تو ناظرین اگلی ملاقات ہوگئے اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا آنا جانا